اور ابھی خبر ہے کہ پارک لین اور میگا منی لانڈرنگ کیس میں سابق صدر آصف زرداری سمیت دیگر ملزمان پر فردہ جنگ کی کاروائی موقع کر دی گئی ہے عدالت نے ریفرنسز کی سماعت گیارہ فروری تک کے لیے ملتوی کر دی اسلام آباد کی اتحساب عدالت میں پارک لین اور میگا منی لانڈرنگ کیس کی سماعت تھی فریال تالپور اپنے بکلا کے ہمرا عدالت میں پیش ہوئی جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے عدالت کو بتایا کہ میرے موقع علیل ہیں اس لئے عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے جس پر عدالت نے آصف علی زرداری کی حاضری سے استثناء کی درخواست کو منظور کر لیا ہے اتحساب عدالت کے جج آزم خان نے سفسار کیا کہ آج فرد جرم آئیت کی جانی ہے شریک ملزم انور مجید کہاں ہیں انور مجید کے وکیل نے بتایا کہ میرے موقع کراچی ہسپتال میں ہیں اور ان کی میڈیکل ریپورٹس موجود ہیں نئے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم نے ریفرنس دائر کر رکھا ہے فرد جرم آئیت کی جائے فاروق ایچ نائک نے اعتراض کیا کہ ابوری ریفرنس پر فرد جرم آئیت نہیں کی جا سکتی نئے پروسیکیوٹر نے کہا کہ قانون موجود ہے فرد جرم آئیت ہو سکتی ہے جن ملزمان کو نامزت کیا ان کی حد تک تفتیش مکمل ہونے کے بعد ریفرنس پائل کیا گیا ہے جج آزم خان نے سفسار کیا کہ کیا زمنی ریفرنس آنے پر دوبارہ فرد جرم آئیت کی جائے گی فاروق ایچ نائک نے کہا کہ پارک لین ریفرنس میں فریال تالکر نامزت نہیں وکیل سفائی نے کہا کہ سپلیمنٹری ریفرنس کی کوپیاں ابھی تک فرہام نہیں کی گئی حیثہ صاحب ادارت اسلام آباد نے ملزمان کو ریفرنس کی کوپیاں فرہام کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت گیارہ فروری تک کے لئے ملتوی کر دی ہے